بسم اللہ الرحمن الرحیم انظامات کی تردید کی گئی تھی جو یہودیوں کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف آئیت کیے جاتے تھے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا بظاہر عیسائیوں کا ایک نبی یہودی اس کے خلاف انظامات آئیت کرتے ہیں اور قرآن ان کی تردید کرتا ہے اور اس انداز سے تردید کرتا ہے کہ خود عیسائی بھی ایسی تردید نہیں کر سکے اور یہ اسی لیے کہ نبی نہ کوئی عیسائیوں کا ہوتا ہے نہ یہودیوں کا ہوتا ہے نہ مسلمانوں کا ہوتا ہے یہ انبیاء اکرام تو خدا کے ہوتے ہیں سارے ہی خدا کی طرف سے آئے تھے اسی کا پیغام دے کر آئے تھے اس لیے قرآن کو ماننے والوں کو تو یہ کہا گیا کہ تم لا نفرق و بینہ حد من رسلے ہم ان میں سے رسالت کی عیسیت سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے لہٰذا ہم اگر ان الزامات کی تردید کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں عیسائیوں کے نبی کی نہیں کرتے خدا کے ایک رسول کے خلاف خدا کے پیغام کے دشمنوں کی طرف سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کی تردید کرتے ہیں اور اس اعتبار سے آپ دیکھئے کہ ہمارے ذمہ تو دنیا بھر کے انبیاء کی کا ان کا ذکر قرآن نے تصریحاً کیا ہے یا نہیں کیا ان کی مدافعت ہمارے لئے جزوے ایمان ہو جاتی ہے کتنی بڑی ٹالرنس ہی نہیں براد مائنڈ نیس ہے تو شادگی یہ ظرف ہے اور اس کا کسی پر احسان نہیں کہ ہم انہیں انہی جیسا بلکہ ان سے بہتر نبی تصریح کرتے ہیں وہ تو اپنے انبیاء کے خلاف پوچھو نہیں تورات میں آپ دیکھئے کیا کس لکھا ہوتا ہمیں اس کی بھی تردید کرنی ہوتی ہے پہلا جز جو تھا تو ان الزامات کی تردید میں گزرا اگلا جز آیا قرآن کریم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ تم اپنے انبیاء یا بزرگوں کی شان میں غلوگ نہ کیا کرو مبالغہ نہ کیا کرو آپ دیکھئے کہ جس طرح سے کسی کے خلاف جھوٹا الزام اس کی صحیح پوزیشن نہیں رہنے دیتا اسی طرح سے اس کی پوزیشن کے متعلق مبالغہ جو ہے وہ بھی اس کی صحیح پوزیشن نہیں رہنے دیتا وہ اگر تفریت ہے تو یہ افراد ہے قرآن مبالغے سے منہ کرتا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ الزامات تو کہیں کہیں آیت ہوتے ہیں مبالغہ قریبا ہر بزرگ بھی شان میں ہوتا ہے اور قرآن مبالغے سے بھی اسی شدت سے منہ کرتا ہے جس شدت سے وہ جھوٹے الزامات سے منہ کرتا ہے وہ ہر انسان کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا چاہتا ہے اور یہی اس کا صحیح شرف ہے کہ اس کو صحیح مقام پر رکھا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا غلوم اور مبالغہ کسی کو مارتا ہے نا الزام تو ایسے مارتا ہی نہیں ہے الزامات کی تبدید بڑی آسان ہے یہ جو علوم مرتبت مبالغے کی بنا پر کسی کو عطا کیا جاتا ہے اس کے خلاف اور لاپوشائی کیجئے دیکھئے کس طرح سے بھیڑوں کے چھتے میں پتھر مارنے کی بات ہو جاتی ہے انبیاء کے مطلق جس طرح سے مبالغے سے کام لیا گیا ہے اس کے مطلق کوئی ایک لفظ کیجئے اور ان کو صحیح مقام پر لائیے کفر الہاد کے فتوے کہہ دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے پھر دیکھئے ہوتا کیا ہے وہ تو خیر حضور کا مقام ہے کسی سائن رسول عشاء کے مطلق کہہ دیجئے کہ نہیں جی وہ تو ایسے انسان تھے جیسے اور ہوتی ہیں پھر دیکھئے کہ ان کے ہلکا مریدین جو ہے وہ کیا کچھ کرتے ہیں آپ کے ساتھ اینڈ اور پتھر کی یہ جو چبوترہ ہوتا ہے جسے آپ قبر کہتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ قبر کی طرف پیٹھ کر کے چلنے والا جو ہے وہیں اس کو پڑھنے کے دھر کر دیا اتنی گستاخی یعنی حضرت صاحب کی شان میں نہیں ان پتھروں کی شان میں جنہوں نے حضرت صاحب کو دبایا ہوا ہے یہ کیا چیز ہے کیا عجیب تعلیم ہے قرآن کی جب وہ کہتا ہے ان سے کہ غلوم مت کرو جتنی حقیقتیں غلوم کی اندر مستور ہوتی ہیں الزامات میں تو نہیں ہوتی قرآن کے سب سے بڑے گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تصویر ہے مائٹلو اینگل کی تصویر کہتی ہیں بہترین تصویر تو اس کے نیچے ان کے متقدین اپنی عقیدت کی مومبتیاں جلاتے ہیں تو ایک عرصے کی مومبتیوں کا جو دھوان ہے انہوں نے اس تصویر کے اوپر ایک پورا کوٹن کر رکھا ہے تو تصویر ان عقیدت کی شموں کے دھوان کے نیچے دب کے رہ گئی ہے ہر بڑی عصی کی صحیح تصویر جو ہے ان کے عقیدت مندوں کی مومبتیوں کے دھوان کے نیچے دب کے رہ جاتا ہے اور پھر وہ دھوان اور کیکٹ اتنا متبرک اور مقدس ہو جاتا ہے کہ کوئی اگر اس کو ہٹانے کا چیڑنے کا کریدنے کا ذرہ سب کسد کرے تو اس کے ساتھ کات لیے جاتے ہیں اور یہ وجہ ہے عزیز آنے مرد کہ قرآن کریم ہر بڑے انسان کو اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہے اور یہی اس کا صحیح احترام ہے الزامات کے دائرے سے آگے بڑھے تو اب وہ دائرہ آیا جہاں غلو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے الگ ہٹا دیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقام وہ ہے کہ جہاں آپ احباب سے بھی میں یہ کہوں گا کہ ذرا اعتدال اور توازن کو قائم رکھ کے بات سنئے انضامات کی تردید میں نے کی تو اس سے آپ بھی متفق تھے اب یہ جو مقام آ رہا ہے غلو اور مبالغے کا اس میں صدیوں کے غلط متقعدات نے ہمیں بھی اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ غلو کے خلاب ہم بھی کچھ سننا برداشت نہیں کر سکتے یہ جتنی لڑائیاں جگڑے ہوتے ہیں یہ سب اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ایک گروہ نے اپنے کسی بڑے کے شان میں جو مبالغہ کر رکھا ہوتا ہے دوسرا گروہ اس مبالغے سے ذرا نیچے اترتا ہے تو اس پہ تنقید تنقید یا تنقید سمجھی جاتی ہے کہ مستاخی کر رہا ہے جو ان کی شان میں اور یہ جو معاملہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے متعلق تو خاص طور پہ مسلمان بہت ہی پیسی ہو گیا ہوا ہے حالانکہ اس کی وجہ کوئی نہیں تھی عیسائیوں کے مذہب کی ساری عمارت اسی مبالغے کی بنیادوں پر استوار ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باب کے پیدا ہوئے پوری نو انسانی میں ایک ایکسپشن بہت بڑی چیز ہے وہ زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے ساری نو انسانی میں ایک ایکسپشن بہت بڑی چیز ہے تو عام انسانوں سے جسے اس طرح سے الگ کیا جائے اب اس کے لیے بن باب کے پیدا ہوئے ابن اللہ خدا کا بیٹا جس کی پیدائش عام انسانوں جیسی نہیں جس کی موت عام انسانوں جیسی نہیں وہ سپر ہیمن کیوں نہیں بنے گا وہ عام انسانوں سے بلند مقام کیوں نہیں رکھے گا اسی لیے عیسائیت نے انہیں مقام علوہیت عطا کر دی یہ پہلی بنیاد اگر تسلیم کر لکھ جائے تو اس کے اوپر جو عمارت استوار ہوتی ہے اس کی آپ پر ریدی نہیں کر سکتے کیا کہیں گے انہیں کس طرح سے آپ انسان کہیں گے وہ زندہ آسمان پہ اٹھانے کے بعد تو پھر جب یہ اعتراض ہوا اس کے لیے آپ نے پھر یہ کیا وضع کہ نہیں ساپ ان کو پھر آسمان سے اٹھارا جائے گا اور اس کے بعد ان کو پھر موت آئے گی یہ اس اعتراض کا جواب ہے جو آپ کی اوپر وعدد ہوتا تھا لیکن یہ جو عقیدہ پہلے آگئے آپ کے ہاں کہ پیدائش بھی خر کے عادت ہے عام انسانوں کسی نہیں ہے اس کا تو جوابی آپ کے پاس نہیں حیثائیوں کے خلاف اگر آپ اعتراض کوئی کر سکتے تھے تو یہی دو چیزیں تھی کہ تم نے مبالغہ دیا ہے اپنے نبی کی شان میں تاکہ تم اس کو خدا بھرا سکو وہ انسان تھے خدا کے رسول تھے کسی نہیں ان کی عظمت تھی اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہو سکتا تھا اور اس کے لیے جیسا کہ آپ کے ہاں ہوا یہ ان کے عقائد آپ کے ہاں کی روایات کے اندر آگئے آپ کے قرآن کی تفصیریں ان روایات کی روح سے ہونے لگ گئیں اور بیان ہی یہی عقیدہ جو تھا مسلمانوں کا عقیدہ بن گیا اب عیسائیوں کے ضرورت ہی نہیں رہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق اپنے عقائد کو صحیح ثابت کریں وہ آپ خودوں میں صحیح مانتے ہیں اور اتنی شدت سے صحیح مانتے ہیں کہ آپ کے ہاں یہی عقائد جزو ایمان بن گئے ہیں کسی شخص کے مطلق یہ کہا جائے کہ صاحب یہ کیا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی طرح ان کا باپ تھا آپ دیکھتے ہیں کہ طبیعت ریوڈ کرتی ہے عبا کرتی ہے اور پھر کفر کا فطمہ ہے وہ تو جھٹ سے آید ہوتا ہے جو اگر کسی کے مطلق کہیے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وفات پائی تھی تو اس کے خلاف آپ دیکھئے کہ ایسا شور مات جاتا ہے یہ کیا تھی عیسائی اگر اسے نہیں مانتا کہ وہ باپ پہ پیدا ہوئے تھے یا وفات پا گئے تھے وہ عیسائیت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے عیسائیت کے لئے تو یہ ایمان کا حصہ ہے بلکہ ایمان ہے این ان کا سمال یہ ہے کہ مسلمان اگر اس حقیدے کو نہیں مانتا تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے آپ کے ہاں یہ چیز کہاں جو دوئے ایمان کی صحان تھا یہ نکھا قرآن نے کہ جو شخص یہ چیزیں دوئے نہیں مانیں گا وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا قرآن نے پہ ان انبیاء کی رسالت پہ ہی مان لانے کے لئے کہا ہے کتنا ہی منواتا ہے وہ کہ انہیں آپ خدا کا رسول مانیں یہ کہاں اس میں یہ لکھا ہے کہ ان کے متعلق یہ بھی مانئے کہ بین باپ کے پیدا ہوئے تھے اور آسمان پہ زندہ چلے گئے تھے زیادہ سے زیادہ آپ اس کو ایک مسئلہ کی حصیت دے سکتی ہیں چلیئے کسی نے اس طرح سے سمجھ لیا یوں سمجھ لیا دوسرا نے اس کے خلاف سمجھ لیا اس کو کہیے کہ تم نے یوں سمجھ لیا لیکن نہیں اس کی جیسا میں نے عرض کیا اس کی حصیت آپ کے ہاں عقیدے کی نظریے کی خیال کی نہیں رہی یہ ایمان کا جنبنا دیا گیا ہے اور نظر آتا ہے کہ اس کے اندر کتنی بڑی عیسائیوں کی ایک جہری سادشتی کہ آپ اس میں ہمارے ہاں اس مسئلے پہ پھر 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 پھول ہو رہی ہے جو ہمارے ہاں مقاسمت عیسائیت کی جس ایشو پہ ہونی چاہیے تھی یہاں ہزار برز سے آپ کے ہاں وفات و حیات مسیح تو اتنا اہم مسئلہ ہو گیا ہوا ہے کہ آج کل تو خیر اس قوم کو ایسی افراد تفریح پڑی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں پھر بھی جرہ پیچھے بیک گراؤن میں چلے گئی ہیں ورنہ اس سے پیشتر جب یہ مسائل ان کے ابھی اپنے نہیں آئے تھے یہ مسائل اتنی حمیت اختیار کر چکے ہوئے تھے ہم نے اپنے ہاں اپنے بچوں میں بلکہ اس کے بعد کی جوانی کے عالم میں بھی اس قدر مناظرے اس قدر مباہ سے پوچھو نہیں کیا ہوتا تھا یہ چیزیں اس طرح سے انسان کے غیر شعوری طور پر اس کی دل کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں کہ ان کے خلاف پھر وہ ایک لفظ سننے کے لئے تیار نہیں ہوتا جیسا میں نے ارز کیا ہے الزامات کی آپ تردید کیجئے ہر شخص خوش ہوگا مبالغے کو آپ ہٹا کے صحیح مقام پہ لانے لگئے ہر شخص آپ کے گلے پہ ہاتھ ڈال دیں لہذا عزیز عالمان جہاں معاملہ مبالغے کا آئے وہاں ذہنی توازن کو برقرار رکھنا بڑا ہی ضروری ہو جاتا ہے اس کا تعلق انسان کے جذبات سے ہوتا ہے سکر سے نہیں ہوتا اور جہاں جذبات کے مقام آتے ہیں وہاں اقبال کے الفاظ میں کہ مقام حوش سے آسان گزر گیا اقبال مقام شوق میں کھویا گیا یہ دیوانہ یہ مقام شوق ہوتے ہیں عزیز عالمان جہاں جذبات آ جاتے ہیں اس لیے یہاں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے مسلمان کے لیے تو احتیاط کہیں مانگ کے لانے کی بات نہیں سران جب اس کے سامنے ہو اس کے بعد وہ تو خود آپ کو ایسے احتیاطوں کے چینل کی اندر ساحلوں کے اندر لے جاتا ہے کہ آپ نہ مبالغے کی طرف جا سکتے ہیں نہ الزامات کی طرف جا سکتے ہیں نہاں جو شخص قرآن پیش کرتا ہے تو جس طرح سے ان الزامات کو قرآن کی روشنی میں تبدید ان کی کرتا چلا جاتا ہے ان مبالغوں کو بھی اسی طرح سے وہ ہٹا کر اس کو صحیح مقام پہ لاتا ہے وہ مقام جو قرآن نے عطا کیا ہے کسی کو اس سے اختلاف ہو تو اسے یہی تک سمجھنا چاہیے کہ اس کا ایک مسئلہ ہے اس کے متعلق وہ کچھ اور سمجھتا ہے یہ شخص کچھ اور سمجھتا ہے اس سے زیادہ ان مسائل کی کوئی اہمیت نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بن باب کے مانتے ہیں اس سے نہ ان کی رسالت میں کوئی عظمت پیدا ہوتی ہے اور جو یہ مانتا ہے کہ نہیں وہ عام حالات میں کسی طرح پیدا ہوئے تھے جیسے دوسرے انسان پیدا ہوتے ہیں اس سے ان کی رسالت میں کوئی کمی نہیں واقعہ ہوتی اور ایمان ہم نے ان کی رسالت پر لانا ہے ان تیزوں پر ایمان نہیں لانا یہ دلیل کے ساتھ خدا اس پر قادر ہے یا نہیں یہ تو کوئی کوئیسٹن ہی نہیں کر سکتا جو خدا اس پر قادر ہے کہ اس طوری کائنات کو عدم سے وجود میں لاسکتا ہے نون اگزسٹن سے اگزسٹن کر سکتا ہے کسی میٹیریل کے یہاں تک اس کا تعلقہ کہ وہ قادر ہے یا نہیں قدرت کا سوال اس میں کہاں ساعدہ ہوتا ہے ہر چیز پر قادر ہے کر سکتا ہے سوال یہ ہے وہ کہتا ہے یہ ہے کہ ہم کرتے نہیں ہیں کسی کا کر سکنا اور اس کا نہ کرنا یہ نہ کرنا جو ہے یہ تو خود اس کے اختیار اور اقتدار کی بات کہہ سکتا ہے کہ اتنی قدرت رکھتے ہوئے بھی ہم نہیں کرتے خائد اقتدار ہے نا میں نے پچھلی دفعہ بھی عرف کیا تھا کہ اس کو تو اس میں خود ایسے حسین انداز میں بات بیان کی ہے بدیو سماوات والعرب یہاں سے بات شروع کی ہے نا کہ ہم اس پوری کارگاہ کائنات کو عدم سے وجود میں لائے بہت بڑی صدرت ہے یہ بہت بڑا اقتدار ہے بہت بڑا محضہ جسے آپ کہیں گے اور اس کے آگے یہ ہے لیکن یہ سوچو کہ ہمارے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی نہیں ہے یہ ہے خدا نے جو وہ خود قرآن میں یہ کہا کہ ایک طرف اس کی اس کے قادر مطلق ہونے کے یہ عالم کے اتنی عظیم کائنات کو بغیر کسی قانون کے بغیر کسی پہلے مسالے کے وجود میں لے آیا اس کے بعد بیٹا ہو جانا جو ہے یہ کونسی چیز ایسی تھی جو ممکن نہ ہو اس کے لئے تو کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خدا کی بیوی نہیں ہے تو اس نے یہ پھر بتا دیا کہ اس کے بعد ہم نے یہ قانون بنایا ہے کہ انسان کی پیدائش اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ایک مرد ہو اور ایک عورت ان میں سے اگر ایک بھی نہیں ہے خدا کر سکتا ہے لیکن اس نے کہا ہے کہ ہم نہیں کرتے خود دلیل دی ہے اس نے اتبات کی کہ بیوی کے بغیر عورت کے بغیر بیٹا نہیں بچہ نہیں پیدا ہو سکتا میں نے کہا ہے کنورسلی مرد کے بغیر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا یہ خدا کا قانون ہے اور اس قانون کو وہ توڑتا نہیں ہے وہ خود کہتا ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے تو دلیل تو یہ خدا کی دی ہوئی اس دلیل کی روح سے اگر یہ مان لیا جائے کہ باپ کے بغیر نہیں ہو سکتا تو خدا کے قادر مطلق ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب اس نے خود یہ دلیل دے دی ہے لہٰذا اسے اس طرح سے نہ لیجئے کہ اگر کسی نے اسے یوں مان لیا اور وہ کہے کہ قرآن کی روح سے ایسا مجھے نظر آتا ہے تو اس کے خلاف خفر کے فتوے لگ گئے کہ صاحب دیکھئے یہ شک اس چیز کو بھی نہیں مانتا یہ چیزیں اجزائے ایمان نہیں ہیں عزیزانے میں اور اس سمحیل کے بعد میں ادھر آتا ہوں کہ قرآن کریم نے ان الزامات کی تردید کے بعد اب عیسائیوں کی طرف وہ آیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقائد رکھتے ہو جن باب کے پیدا ہوئے پھر اس کے بعد ان کو ابن اللہ بنایا یہ نہیں ہے تو کیا صورت ہے حضرت عیسیٰ کہ انہ مسئلہ عیسیٰ علیہ اللہ کا مسئلہ آدم بات ایسی صاف تھی لیکن اس طرح کیا علاج کے پہلے سے ایک عقیدہ قائم کیا ہوا ہے ہم نے وہ عقیدہ اپنے مقام پر رہے قرآن کو اس کے مطابق دے آیا جا عیسیٰ کی مثال خدا کے نزدیک یہ العام جو ترجمہ ہے آدم کی مثال پہلے تو آدم کے متعلق ہمارے ہاں عقیدہ وہ آیا جو اطورات میں دے رکھتا ہوا ہے آدم پہلا ایک فرد تھا میں نے ارز کیا تھا کہ آج یہ بات تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے یہ روز مرہ کی بات ہے ہر شخص جانتا ہے لیکن یہ بات کہ صاحب پہلا انسانی بچہ کیسے وجود میں آ گیا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے مرد اور عورت کے وجود کے بعد آگے پھر چل پڑنا سنسلے کا یہ بات تو آسان ہو جاتی ہے یہ افتدا کیسے ہوئی یہ تھا نا مشکل مسئلہ اس مسئلے کا حالی سی صورت میں ہو سکتا تھا کہ پہلے کسی طرح سے ایک مرد کو یا ایک انسان کو ایک فردنوں کو کسی طرح سے وجود میں لے آئے اس کو بنا ڈالیں کسی طرح بن جانے کے بعد یہ مسئلہ آسان ہو جاتا تھا نا اسے بنایا مٹی نہیں اس مٹی کا ایک قتلہ بنایا پھر اس مٹی کے قتلے کے اندر روح پھوکی پھر وہ مرد بن گیا اب مرد تو ایک منا لیا مشکل پھر پیش آئی آگے کہ اب اس کے بعد عورت کی ضرورت تو اس کے لیے پھر ایک مٹی کا پتلہ نہیں بنایا پھر اسی پتلے کی پسنی کو چیزا اس کے اندر سے ایک بچہ نے کہا لیا تو خیرنال کاکی کام بن گیا وہ بھی اگر لڑکا ہوتا تو پھر وہ مشکل کی مشکل رہتی پرات کے بیانات ہے سیدانی بند یہ نے انسانی اس سے آگے سوچ نہیں سکتا اور ہر جگہ کہ کہ ذہن انسانی نے یہی سوچ پرات کے انسانی ذہن نے یہ سوچا ادھر آئے تو شدی اور پاربطی ہمارے سامنے آئے بلکل اسی طرح یعنی پہلا انسان کسی طرح سے وجود میں لیا جائے تو آگے بات چڑے نا ورنہ یہ مسئلہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ مرغی پہلے تھی یا اڑا پہلے تھے کیونہ دین اندر حقیقت رہے افتان آزنا میں ہم انزام نہیں دیتے ذہن انسان یہی سوچ سکتا ہماری یہ کچھ بڑی کاری گری نہیں ہے کہ ہم نے صحیح بات کو سمجھ لیا اس پانچ چھ ہزار سال کے عرصے انسانی علم نے ٹھوکریں کھاتے ہوئے رسیاں تڑواتے ہوئے کتنی کابشیں کرتے ہوئے کتنی تحقیقات کے بعد ایک مقام پہ پہنچے ہیں جس مقام پہ یہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے ہماری خوبی یہ ہماری نہیں ہے میں چکتا ہوں پھر بھی ہم اس لیے ایڈوانٹیجس پوزیشن میں ہیں کہ جب انسانی تحقیق ایک حقیقت تک پہنچتی ہے تو وہ حقیقت وہ ہوتی ہے جو چورہ سو سال پہلے قرآن نے بیان کی ہوئی ہوتی ہے انسانی تخلیق کا مسئلہ آپ کی ایولیشن کی چھیری نے آکے حل کر دیا نظریہ ارتقاء کی روح سے دو اور دو چار کی طرح بات ساتھ میں آئے گا زندگی کی ابتدا غیر جاندار مادہ ان آرگینک میٹر جو ہے وہاں سے شروع ہوتی قرآن نے کہا فَلَقَهُ مِن تُرَابِن کا مسئل آدم فَلَقَهُ مِن تُرَابِ موضوع آج کا نہیں ہے کہ میں قرآن کی روح سے پورے سلسلہ ارتقاء کی کڑیاں آپ کے سامنے پیش کروں آگے آتا ہے ایک مقام وہاں پہنچ کے میں یہ ارز کروں گا اور اس سے پہلے جہاں چورہ بقرہ میں یہ داستانِ ادم و بیلیس آئی تھی وہاں بھی میں نے اس کو بیان کیا تھا آج اشارتاً بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ اس یہ ارتقاء یا ایولیشن کی تھیری کے مطابق زندگی کی پدا ان آرگانک میٹر سے ہوتی ہے جیسے قرآن نے تُراب کہا ہے اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ وَجَالْنَا مِنَ الْمَائِ قُلَّ شَائِنْ حَئِيَن پھر اس کے ساتھ جب پانی کا چھیٹا بھی آجاتا ہے تو اس میں سے زندگی کی نمود ہو جاتی ہے اسے وہ تینے لازب کہتا ہے کہ پکنے والی مٹ یہی ہے وہ چپکنے والی مٹی یہ جوڑوں کے کنارے یا سمندروں کے کنارے پہ جب سورج کی تمازز اس پہ پڑتی ہے تو وہ سوپتی ہے اور اس طرح سے سمندر کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں وہ مٹی کے اندر ملک کے سراسی ان میں حرارت جب ہوتی ہے تو اس کے اندر سے زندگی کے پہلے جرسومیں پیدا ہوتا ہے وہ جرسومہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ابھی نار اور مادے کی تمیز نہیں ہوتی وہ ایک ہی ہوتا ہے اسی کو پران نے نفس باہرہ کہا ہے پھر وہ جرسومہ ذرا آگے بڑھ کے اگلی منزل میں وہ جوش نمود سے یہ نفس شاہی کا ہے وہ خود پھڑتا ہے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ نر کا ہوتا ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ مونس کا ہوتا ہے اسے ڈاٹر سیلک کہتے ہیں وہ یا سسٹر سیلک کہتے ہیں یونیلیٹرل سے اب یہ دو میں ہو جاتا ہے قرآن نے جو کہا تھا کہ زندگی کی ابتداء نفس باہدہ سے ہوئی اور وہی نفس باہدہ جو ہے اس کے بعد اس میں سے نر اور مادہ پیدا ہوگا لیجئے پہلا مسئلہ حل ہو گیا آپ کا اس کے بعد نانے عرض کیا ہے کہ یہ کہ مختلف کڑیاں کلسلے کی ٹیک کرتے ہوئے زندگی پھر اس کے بعد قرآن بتاتا ہے رینگنے والے پیدا ہوئے پانی میں تیرنے والے پیدا ہوئے اڑنے والے پیدا ہوئے دودھ دینے والے پیدا ہوئے اور اس کے بعد آگے بڑھ کے پھر بشریت کے پیکر کے اندر زندگی آگئی اور یہاں آنے کے بعد پچھلی کڑیوں سے ایک فرق پڑا اور وہ یہ کہ اسے صاحب اختیار اور ارادہ بنایا گیا اس کے اندر ایک ایسی توانائی عطا کر دی کہ جو خدا کی شان کی توانائی تھی خدا خود نہیں تھا اس کے عالم عمر کی ایک شائع تھی جو انسان کے اندر داخل کر دی گئی وہ شائع کے جسے ہم انسان کی ذات یا نفس یا پرسنیلٹی یا قوت ارادی کہتے ہیں یہ دوسری بات ہو گئی قرآن نے یہ بتایا تھا کلکل ارتقاء اس کے لیے اس کو پہلے مٹی کا ایک کتلہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی یہ طورات کا بیان تھا یہ قرآن کا بیان ہے اور میں نے جیسا عرض کیا ہے میں لکھ چکا ہوں اپنی کتابوں کے اندر پوری تفصیل سے قرآن کی ساری کڑیاں ایک ایک دے کے اور آج تک جہاں یہ ایولیشن کی تھیری سائنٹیکسک بیسس پہ جس مقام پہ پہنچی ہے اس کی ہر سٹیج کے مطابق قرآن کی آیت میں نے دی ہے یوں آرہی ہے یہ کڑی بھکڑی قرآن کی آیت اسی طریق سے جس طریق سے آج یہ آپ کی ایولیشن کی تھیری کی کڑیاں آتی ہیں اوپر یہ جو یہاں آدم قرآن کریم نے کہا ہے یہ وہی لفظہ جسے اپنے ہاں ہم آدمی کہتے ہیں قرآن میں آدمی نہیں آیا ہے اس کی جگہ لفظی آدم ہے اس کے معنی آدمی ہے آدمی کی تخلیق اب یہ جو چیز آپ کے سامنے آ جائے تو بات واضح ہو گئی عیسی قرآن نے کہا ہے کہ تم خمخہ کے لیے اس کو ایک ایکٹرپشن میں لیے جا رہے ہو خارق عادت میں لیے جا رہے ہو اس کی مثال تو ایک عام آدمی کی مثال ہے اور آدمی کی تخلیق جو ہے اس کی ابتدا شروع سے یہ کر دی یعنی پہلی کڑی اس کی جنابی حَلَقُهُ مِن تُرَابِ اس کی تو تخلیق کا آغاز کٹی سے ہوا ان آرگینک میٹر سے ہوا اب یہ چیز کہ یہاں آدم کا لفظ ہے اور میں نے کہا ہے کہ یہ انسان کے متعلق ہے یہ چیز کیا قیاس پہ مبنی ہے ہمارے قیاس پہ مبنی نہیں ہے قرآن پہ مبنی ہے قرآن اپنے کسی بیان کو واضح کیے بغیر نہیں چھوڑتا عزیز آنے میں لیکن اس کے سمجھنے کا ایک طریقہ ہے وہ جیسا کہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں تصریف آیات ایک بات جو ایک مقام پہ آئی ہے دوسرے مقامات میں آپ دیکھئے تو اس کی وضاحت آپ کو ملے گی اور کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں رہ جاتی عزیز آنے میں جس کی وضاحت قرآن سے خود نہ ملتی اجاز ہے اس کتاب عظیم خارج سے کہیں نہ جائے لینے کے لیے یہ چیزیں نہ اپنے ذہن سے پراش کیے محنت کیجئے کوشش کیجئے اس کے اندر جائیے قرآن کے آپ کو ملے گی وہ چیز اس قرآن کے اندر اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے لائلہ ذہن کو آپ پاک اور سافتی دیئے ان تمام نظریات اور خیالات اعتقادات سے کہ جو پہلے مروت چلے آ رہے ہیں اور وہ بڑے انسان کی اہتشور کے اندر پہنچے ہوئے ہوتی ہیں ان کا نکالنا بڑا مشکل ہے تابعے کے اندر کے بوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حضورت کے آخری جنہوں میں جا کے نکالے تھے یہ بڑے سخت ہوتے ہیں لمبار سا لگتا ہے لیکن جب تک یہ کعبے کی اندر سے نکلے نہیں تھے حضورت اس میں داخل نہیں ہوئے یہ مکان پہلے خالی ہونا چاہیے پھر بستا ہے لا الہ کے بعد اللہ آتا ہے قرآن کے سمجھنے کا طریقہ یہ عزیز آنے مند کہ ان تمام چیزیں تو نکالیے پہلے اور موتقبات تو انسان کی عزیز تریمتہ ہوتے ہیں ان کا نکالنا آسان نہیں ہوتا کیا خورتا ہے آج ہی ہمیں کہہ رہا تھا کہ قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ کسی آدم نامی فرد کی بات نہیں ہے کہ اس کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا بائیس وٹا پانچ ٢١ اوبر فائیس یا ایوہ ناسو دیکھئے خطاب ہوتا ہے تمام انسانوس این او انسانی یا ایوہ ناسو این کن تن زی ریبیم من من البا سے اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق کسی شرط و شبہ میں ہو پھر سن رکھئے کہ انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے یا ایوہ ناسو کہہ کے خطاب ہو رہا ہے اگر تمہیں یہ ہو تو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِمْ تو تم اس سے غور نہیں کرتے کہ ہم نے تو تمہیں ابتداء میں پراب سے پیدا کیا تھا تمہارا آغاز وہاں سے ہوا تھا تو جو خدا یہ کر سکتا ہے کہ وہ بے جان مادہ جس میں زندگی کی نمود تک نہیں اس میں سے اس قسم کا انسان پیدا کر دے اس کے لئے یہ مشکل ہے کہ اس انسان کو موت کے بعد زندہ کر دے نہ کیا یہ رہا تھا اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ یا ایوہ ناسو اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِمْ پوری نو انسانی کے متعلق ہے لیازہ جہاں کہا ہے کہ آدم کو خَلَقَهُمْ مِنْ تُرَابِمْ آدمی کے متعلق ہے انسان کے متعلق ہے پھر آگے کیسے چلا سلسرہ یہاں موجود ہے مِنْ تُرَابِمْ ثُمَّا مِنْ نُطْبَتِن ثُمَّا مِنْ عَلَاقَتِن ثُمَّا مِنْ مُزْغَتِن مُخَلَقَتِن مغیرِ مُخَلَقَتِن اب دیکھتے ہیں کھڑیاں کیسے گنا رہا ہے قرآن تو آپ سے تعدہ کرنے کی مُدْوے کی آلت کے اندر آئے پھر ایک مضعہ کی صورت تعدہ ہوئی اس کے اندر متشکل غیرِ متشکل لِنُبَيَّنَا لَكُمْ پھر اس میں گردشیں دیں تمہارے سے مختلف گردشیں دیتے ہوئے نُخِرَّقِلْ ارْحَامِ مَانِ شَاوِ الْعَاجِ مُسَمَّا پھر تمہارا مُسْوَقَرْ جو تھا تھیرنے کا مقام رحمِ مَادر تھا ایک وقت مُقررہ تک کے لئے تمہا نُخْرِجَكُمْ تِفْلَن پھر بچے کی صورت میں تم باہر آگئے تمہا لِتَبْلَغُ وَشَدَّكُمْ یہ آگے پھر جوان ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تراب سے سلسلہ شروع کر کے کہاں لارہا ہے یہ ہے تقلیقِ آدم یہ ہے آدمی کی قدائش کے سلسلے تو جہاں وہ کہتا ہے کہ آدم کے متعلق خلاقوں من تراب تو یہ نہیں ہے کہ وہ الگ کوئی ایک سرد ہے جس کو مٹی کا پتلا بنایا گیا ہے وہ تو سارا قرآن کہتا ہے ناک کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا الگ نہ سن اور اس کے بعد یہ ساری کڑیاں گنا رہا ہے جن کی روح سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کہا لِکھا ہے کہ یہاں جو آدم نے کہا ہے وہ یہ ان کڑیوں میں سے نہیں گزرا سارے قرآن نے کہی لی میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہی لفظ جو ہمارے ہاں آدمی ہے یہی عرضی زبان میں جسے آدم کہتے ہیں یہاں ان ناس کا ہے قرآن میں ذرا اور آگے چلیں بیش مار مقامات میں یہ چیز ہے کوئی دو چار نہیں میں تو اختصار کی ضرورت سے صرف دو چار آیات مثال کے طور پر چیز کیا کرتا ہوں ورنہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بیش مار مقامات میں یہ بات ملے تیس او اور بیس سورت انسانوں سے خطاب ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَدَكُمْ مِنْ تُرَابٍ سُمَّ اِذَا أَنْتُمْ بَشَرُمْ تَنْتَشِرُمْ دیکھئے یہاں بشر کہا ہے اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے اس کے قوانین میں سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ تمہیں اس نے خطاب سے پیدا کیا اور پھر تم ایک بشر ہو جو چلتے بھرتے ہو بشر ہو تو وہاں ناس کہا تھا یہاں بشر کہا ہے وہاں آدم کہا ہے تو ظاہر ہے کہ تینوں ایک ہی چیز ہے اور اس کے بعد جو کہا کہ تم اس کو مان رہے ہو عیسیٰ کو کہا سلام کہیں یہ صورت کہ وہ اس طریقے میں پیدا ہوا تم کہہ رہے ہو کہیں یہ خدا سا بیٹا ہے بابا وہ تو اس کی مثال تو عام آدمی کی مثال ہے جس کی تخلیق کا سلسلہ یہ تھا یہاں صرف ایک لفظ سے اتدا سے بات کی ہے یہاں بھی جو تیس بٹا بیس آیت میں نے دیئے ہے اس میں صرف ان پر آبتا ہے اگلی کڑیاں نہیں گنائیں اگلی کڑیاں دوسرے مقامات نہیں گنائیں ہیں اور ان کڑیوں کے متعلق یہ چیز کہیں کہ ہمارا یہ عالم امر کے اندر ہمارا یہ ایک قانون تھا اور قانون ہمارا یہ ہوا کرتا ہے قَالَ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ اب ہمارے ہاں یہ کُنْ فَيَقُونَ بھی جو ہے بس اس کے بیمانے یہ ہوتے ہیں یہ ساری کائنات یہ سلسلہ تفلیق کیا کُنْ فَيَقُونَ ہے صرف اللہ نے کہا کُنْ حالانکہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ اسٹیم ہوتی ہے وہ اسٹیم ہے کہ جس میں کُن کے معنے ہیں اس کے عالم امر کے اندر اس کا ارادہ اس کا فیصلہ اس کی مشیط یہاں وہ یہ کہتا ہے کہ یا فَلُو مَاجُورِ وہاں ہم کسی سے پوچھتے نہیں ہیں کہ کیسے بنائیں ہم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ اس اسٹیم کے کیسے چلانا چاہیے اسٹیم یہ جو ہوتی ہے خدا کی عالم امر سے متعلق وہ ہوتی ہے کُنْ اور آگے جو آپ دیکھتے ہیں فَيَقُونَ کیا بات ہے قرآن کی عربابِ غوض اس کو اپریسیت کریں گے فَيَقُونَ کی اندر مزاریہ کسی کا ہے ماضی کا نہیں ہے کہ ہم نے کہا وہ ہو گیا ہاں ہاں فَيَقُونَ پھر وہ ہوتا جب آ جاتا ہے ہاں 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 یہ کوئی پاس ماضی کی بات نہیں ہے وہ تو عالم امر کی بات تھی ابتدا کی وہ تو ہے کُن کی صورت میں ہم کہتے ہیں ہو جاؤ وہ اس کڑی سے تہلی کڑی کی بات ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ کہیں اس نے کُن کہہ دیا ہے اور بس اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے ہو گیا یہ ایک پراسس ہے یہ ایک طریق ہے یہ ایک عمل جاریہ ہے اس میں استمرار ہے دوام ہے ہمیشگی ہے ایسے ہوتا ہے جو سکیم بھی ہمارے سامنے آتی ہے اس کے لیے ایک فیصلہ ہمارا ہوتا ہے پہلے علمِ خداوندی کا اسے اس نے ان سے کہا کہ آؤ مشہود ہو جاؤ اے ہمارے فیصلے کُو مشہود ہو جاؤ اور پھر پھر اس کے بعد وہ ہوتا چلا جاتا ہے اور ایسا ہم کرتے چلے یہ تخلیق کا عمر جاری ہے وَيَزِيدُ فِيْلْخَلْكِ مَا یہ شاہ وہ کہتا ہے یہی نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہم نے یہ کر دیا ہے وہ بند بنا کے پورے کا پورا کمپلیٹ فارم کے اندر ساری یونیورس آگئی ایک ٹیمپلیٹ فارم پتن نہیں ہم اپنی تخلیق میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اضافے بھی یہ کیسے ہوتے ہیں یہی کن کے یا کن کے اس نقشے کے مطابق ہمارے اسکیم کے مطابق جس شیئر کو بھی ایک وجود میں آنا ہوتا ہے پھر اس کے متعلق پہلے ایک نقشہ بنتا ہے علمِ الٰہی میں اس کی ایک ایک اسکیم ہوتی ہے اور اسکیم کے متعلق تو قرآنِ کریم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کی ابتداء ہم اس کے پسطری سطح سے کرتے ہیں وہاں سے ہم تدبیر کرتے ہیں اور پھر ارض سے اس کی ابتداء کرتے ہیں سمہ یارج و الٰہ پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی انتہا تک چڑھتا چڑھا جاتا ہے چڑھتا چڑھا جاتا ہے ایک ایک دور میں جس کا پول تمہارے حساب و شمار سے ہزار ہزار سال ہوتا ہے یہ جگہ لکھا ہے پچاس پچاس ہزار سال ہوتا ہے دیکھتی ہیں منصرما عمر ہے کن اس کی اتداء ہوتی ہے پسطری برجے سے پھر وہ اس کے بعد اپنے ارتقائی منازل سہ کرتا ہوا اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے ایک ایک دور پچاس پچاس ہزار سال کا بھی ہوتا ہے یوں جا کے پھر وہ فیقون ہوتا ہے جسے ہم نے کہا کن عظیب چیز ہے کیوں نہ ہو یہ اس خدا کا ہے جس نے یہ سارا سلسلہ اس طرح سے جاری دیا سائنس کسی چیز کو یاد نہیں کرتی جیزمان وہ ان چیزوں کو دسک کور کرتی ہے اس کے اوپر جو جہالت کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے اس پردے کو صرف اٹھاتی ہے ہم کتاب کائنات کو نکھتے نہیں ہیں ہم کتاب کائنات کو صرف پڑھتے ہیں لکھی ہوئی تو یہ خدا کی ہے اس لیے وہ وہ پھلی ہوئی ہے یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے دونوں خدا کی ہیں کوئی وہاں مشاہدہ کرتا ہے کوئی یہاں اس کو آگے دیکھ لیتا ہے دونوں میں اختلاف تو ہوئی نہیں سکتا یہ ہے وہ کی کہ آدم کی مثال وہ عام آدمی کی مثال ہے یوں اس کے سلسلہ تخلیق پر آغاز ہوا اور اس طرح سے وہ پھر مختلی مراحل پیہ کرتا ہوا پیکر بشریت کی اندر آیا کہیں انناس کا ہے کہیں بشر کا ہے کہیں آدم کا ہے اسی پروسس کے مطابق کوئی ایکسپشن نہیں اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی مطابق کہتے ہیں کہ صاحب دیکھئے نا کہا ہے کہ مثال اس کی آدم کی ہے اور آدم بہت تصور ہوا میں کہتا ہوں علاوہ اور باتوں کے اس میں تو اطرار اتنا بڑا پڑتا ہے کہ اگر آدم کی مثال ہے عیسیٰ کی تو آدم کے مطلق تو آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کا نہ باپ تھا نہ مان یہی ہے نا عام عقیدے کے مطابق اس کو آپ مٹی کا پترہ بناتے ہیں ان کا تو نہ باپ تھا نہ مان تھا آدم کی تو جب اس کی باپ اور ماں دونوں نہیں تھے اور یہاں اس کی ماں کے مطلق تو آپ مانتے ہیں کہ وہ اس کو تو بار بار دیکھتا ہوا ہے ابن مریم تو یہ تو مثال ہی ناقص ہو گئی خدا کی طرف یہ منصوب کر رہے ہیں کہ وہ ایک مثال بے پیش کرتا ہے وہ تو پیدا ہوا تھا بین ماں اور باپ دونوں کے اور جس کو پیش کرتے ہیں آپ مشببیز کے ساتھ وہ وہ ہے کہ جس کی ماں کا ایک آپ خود اقرار کرتی ہیں کہ وہ تھی مثال ہی ناقص ہے مینہ صزد خداہ رہا بات ہی غلط ہو جاتی ہے اگر اس پجنگ لیں آپ سے اس میں تو بات ساتھ کی تھی لیکن وہ جو پہلے اعتقادات ذہنوں کے اندر ہمارے آئے ہوئے ہیں وہ نہیں اس چیز کو اندر جانے دیتے کہ لا علاج اب تک نہ ہوگا اللہ اللہ آئی نہیں سکتا سمجھ میں آ سکتی ہیں یہ باتیں وہ شرط ہے کہ ذہن پہلے ان چیزوں سے خارج کیا جائے وہ جو اس نے کہا تھا لا یا مستوہ اللہ المطافرون اس کا درجمہ ہم نے اپنی ذہن کی سطح کے مطابق کر لیا کہ قرآن کو چھونے کے لیے پہلے پاک صاف ہونا چاہیے اور وہ نہا کے غسل کر کے غضو کر کے وہاں تک ہم رہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ پاک کی پاک صاف تو ہونا چاہیے بات تو یہاں یہ نہیں کہی گئی کہا تو یہ گیا ہے کہ اس سے وہی انسان نسک کر سکتا ہے اس سے کچھ حاصل کر سکتا ہے جو پہلے اپنی قلب و نگاہ کو انسانی خیالات سے پاک اور صاف کر لے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا اگر اس کے اندر اور گھت بہت چاہیے بیان میں نکتہ توہید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بھت خانہ ہو تو کیا کہی ہے دماغ کو بھت خانوں سے پاک کرنے سے عزیز آن امان خدا کی کتاب سمجھ میں آتی ہے یہ کہنے کے بعد کہا الحق بن رب کا لو حقیقت آگئی تمہارے سوارے خدا کی طرف سے حق آگیا تمہاری خدا کی طرف سے فَلَادَكُمْ مِنَا الْمُنْتَرِينَ تو اے مخاطب اب تو تمہیں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اس معاملے کے اندر ہم نے تو بات ساتھ کر دی اب تو کوئی چیز شک و شبہ کی نہیں رہی لہٰذا جھگڑے کی کوئی بات نہیں رہی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا گیا فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَا الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدُوْ عَبْنَاءَنَا وَعَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَعَنْفُسَنَا وَعَنْفُسَكُمْ ثُمَّا نَبْتَحِلْ فَنَاجَعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ جو آیت میں نے پہلے ابھی کہی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یہ اگلی آیت جو ہے اس کے لیے پھر ہمارے دماغ کے اندر ایک چیز تحلے سے آئی ہوئی ہے اور اس کے مظہوم کے متعلق بھی عجیب عجیب پھر پریشانیاں ہمارے میں عام طور پر اس کے متعلق جو ترجمہ کیا جاتا اور سمجھا جاتا ہے اور وہ تمام تفاصیل میں آپ کو ملے گا جو پہلے لکھی گئی تو اس لیے کہ روایات میں یہ چیز ہمارے آئی ہوئی ہے ہماری تفاصیل جتنی روایات پر مدنی ہیں روایات بھی رسول اللہ کی وفات کے قریباً دو اور ہی سا سال بعد مدن ہیں زبانی کسی تحریری میٹیریل کے بغیر اور ان روایات کے اوپر ہماری تفاصیل مرتب ہیں ظاہر ہے کہ ان کی ایسیت کیا رہ جاتی ہے اس کے متعلق آ جاتا ہے کہ اگر پھر اس کے باوجود تیرے ساتھ یہ لوگ جھگڑا کریں بعد اس کے کہ تیرے پاس ال علم آ چکا ہے ال علم خیاسہ رائی نہیں الحق ال علم خدا کی طرف سے جو ہمیں گلتا ہے وہ آ چکا ہے تو اس کے باوجود اگر یہ لوگ تجھ سے جھگڑا کرتے رہتے ہیں باز نہیں آتے اس کے بعد بھی میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ عام طور پر جو اس سامانہ سمجھا جاتا ہے تلوز سامنے لے آئی تو پھر ان سے تم کہو کہ آؤ ہم بھی اپنے آدمیوں کو اپنی عورتوں کو بلالیتے ہیں خود بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تم بھی اس طرح سے اپنے ہاں ان چیزوں کو بلالو بات کیا ہوئی میں آگے پھر بیان کروں گا کہ کیا سمجھا جاتا ہے روایت میں آئے کہ رسول اللہ کے پاس نجران کے قبیلے کے عیسائی آئے آپ نے ان کو اپنی مسجد میں ٹھرایا اس کے بعد ان کے ساتھ کسی تعدائشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ باتیں ہوئیں جو کچھ آپ نے ان سے یہ کہا وہ مطمئن نہ ہوئے پہلے تو یہی سوچی ہے کہ اگر آپ نے ان سے یہی کہا ہوتا کہ بھئی ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ بن باپ کے قیدہ ہوئے تھے تو جھگڑا کا حیدہ رہتا تھا یہ تو ان کی جو دعویٰ تھا اس کو پہلے ہی مان چکے ہیں وہ قرآن کہتا ہے اس کے باوجود یہ نہیں مانتے جھگڑتے کرے جاتے ہیں باز ہی نہیں آتے بات صاحب ان سے ہم نے کہا دیا ہے پھر بھی جھگڑ رہے ہیں تو اختلاف تھا نا تو نیادی ان دونوں میں جا آتا ہے قرآن کی کہ جی وہ پھر بھی جھگڑتے رہے تو پھر کیا ہوا کہ آپ نے ان سے کہا کہ بھائی بات یوں صاف نہیں ہوتی آؤ اب آخری عربہ ہے تم اپنے کنبے والوں کو لے آؤ میں اپنے کنبے والوں کو لے آتا ہوں نبتہ ہل اس کے معنی ہوئے مبالعہ کر لو جی آیا نا ذہن شریف میں آپ کے کہ بات کہاں پہنچ رہی ہے پھر کیا کرو فَنَاجَا اللَّانَتَ اللَّهَا الْقَاذِبِينَ اُدھر تم بیٹھ جاؤ ان کو لے گئے ادھر میں بیٹھ جاتا ہوں ایک دوسرے پر لانتیں بھیجتے ہیں چلو اللہ اکبر کیا بے خبر دے مقام محمد عربی اس پیغمبر کا یہ مقام ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ہر دعوے کو دلیل سے پیش کرتا ہوں ہاتو برحانا کو من کن کن صادقین سچائی کی دلیل یہ ہے کہ دلیل پیش کرتا وہ اس مقام پہ آ جائے گا پھر کہ تم اور پھر اپنے آپ کو وہ اپنے بال بچوں کو سانس لو تم بھی لے و میں بھی لیتا ہوں اور ہم بیٹھ جاتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے اور ناجل لانت اللہ اللہ علالقاصدین اور اس کے بعد کہتے ہیں خدا جھوٹے کیوں کو لانت برسائے تم بھی کہو میں بھی کہتا ہوں یاللہ یاللہ اور اس کے بعد یہ ہے کہ صاحب وہ اس کے ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ صاحب وہ تو دھوٹے پہ لانت برساتا ہے ہمیں یہ نہیں قبول کرنا چاہئے چیلنج یعنی انہوں نے سچا اس کو تسلیم کر لی ہے نا اور وہ امیدان جھوڑ کے باگ دا اور کہتے ہیں یہ اس طرح سے محمد بیرسول صلی اللہ علیہ وسلم جداوے کی صداقت تثبیت مل گیا وہ ایسائی کے ایسائی رہے ہم گئے نا اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے پیلی بھی تیتا رکھا ہی کھا گا سوچی عزیز آنے من کہا ہم پہنچیں گے بریوں یہ ہماری قطبِ عادیث ان روایات کوئی نہیں سوچتا کہ ہم رسول کو کس مقام پہ لارہے ہیں عزیز آنے من تصور میں لائیے اس نقشے کو کہ رسول اپنے بال بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے سامنے ان کو بٹھایا ہوا ہے وہ لانتیں بھیج رہے ہیں ایک دوسرے کی اوپر وہ کہتے ہیں اس طرح سے بعد صداقت ثابت ہو جاتی ہے صداقت کے ثبوت کا یہ طریق پہلے دور کا تو ہمیں پتہ نہیں ہمارے دور میں یہ جو ترم تھی مباحلہ مباحلہ بھی اس کو کہتے ہیں ملائنہ بھی اس کو کہتے ہیں یہ لانتیں مباحلہ کے معنی ایک دوسرے مباحلہ کرنا بہری از کر ہوا کیا ہے اس کا نام مباحلہ رکھا ایک نئی ترم انہوں نے قائن کی پھر اس کو ملائنہ کہا ایک دوسرے پر لانتیں برسانا اور ہمارے دور میں اس کا بڑا چرچہ ہوا مرزا قادیانی نے اس چیز کو بات پیشتی جہاں کہیں دلیل نہ ملی جہاں کہیں اس کے آجز ہے اس کے بعد کہا مباحلہ کر لو روز آپ سنتے ہوں گے نظر آج کی مباحلہ کر لو کیا کر لو پھر وہ جو ان کا مشہور ہے مباحلہ کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا مار جائے لانت بھیجو سرو انتدار مشہور ہے وہ چیز مجھے عزیزان ایمن فرقہ دارانہ بحثوں میں علجنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے کہ میں کسی فرقے سے متعلق ہی نہیں ہوں میں ان باتوں کو بیان کرتا ہوں واقعات کی جو واقعات کی طرح سے یہ ہوتی مشہور ہے کہ انہوں نے مولی سنالاللہ کے ساتھ یہ مباحلہ کیا سچے کی زندگی میں جھوٹا مار گیا مار جائے سنالاللہ جیتے رہے یہ فوت ہو گئے پر گئی مصیبت لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں سب جبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تفسیر بھی آتی ہے اپنا مدعہ کے یہ لگی تفسیریں ہونی ایک غلط ایٹ رکھی جائے بنیاد میں تانس ہوئے یا میرے ود دیوار کج یہ توالی نہیں ہے بے عزیزان ایمن نہ مباحلہ اس کو کہتے ہیں نہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ علام کن بھیجے اور ان کے ہاں جب ان سے کہا کہ سب یہ دیکھئے نزل صاحب نے اپنی کتابوں میں نہیں ہیں اور وہ بالکل بازاری سطح کی گالیاں ہیں زبان زیب نہیں دیتی ہے ان کا عیادہ کیا جائے تو کہا گیا کہ یہ کیا چیز ہے کہا گیا انہوں نے دیا کہا کیا ہوا قرآن شریف میں دیکھو لکھا ہوا ہے کہ دانتیں برسا سو جانت اصاف سے بڑی چیز ہوتی ہے مقام نبوت ذہن میں ہی نہیں آتا ہے ان کے ساتھ افتنبخ تو نبوت تو ہی نبوہ سے جس کے معنی بلندی کے ہیں اپنے سے کچھ تو ہنچا کرو قرآن کریم نے بیشتر مقامات پہ اب آئیے قرآن کی طرف عزیز آنے مانے نبتہ ہل اس میں لفظہ جہاں سے مبالہ ہے مباحلہ اس کے معنی ہے یہ کچھ کرنا جو میں نے عرض کیا عربی زبان میں بحل کے معنی ہوتے ہیں کسی سے کٹا تعلق کر لیں کسی کو آزاد چھوڑ دینا کسی سے یہ کہنا کہ بھائی اس کے بعد پھر ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے راستے کے اوپر مجھے اپنے راستے کے اوپر جانے ان کے ہاں کہتے ہیں جب کسی مقنی کو وہ اس طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ مہار بھی اس کی نہ ہو عام طور پر وہ اس کے تھنوں کے اوپر کپڑا باند دیتے تھے یا وہ چھکا چڑھا دیتے تھے کوئی کوئی دودھ نہ دو وہ بھی اتار دیا جائے مہار بھی اتار دی جائے اور یوں چھوڑ دیا جائے اس کو اس کو وہ کہتے ہیں ان کی جبان میں اس طرح سے یہ آدمی ہی اس طرح کی ہیں بحل کے معنی ہوتے ہیں کہ چھوڑ دو پلانے کریم نے یہ بتایا ہے کہ انہیں سمجھاؤ ایک مقام پہ نہیں بیسیوں مقام آتی انہیں سمجھاؤ بلائل سے براہیم سے ان کے اپنے ہاں سے اصنات پیش کر کے علم کی بارگاہ سے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر یہ پھر بھی اپنی اس تجباسی کے اوپر اڑے رہیں تو پھر خامخوا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر ان سے مغز بارنے کی ضرورت نہیں ہے وہ دلیل و برہان سے بھی نہیں سمجھتا پھر اس کے بعد انہ ساتا لآتیتن یہ انقلاب جس کی طرف تو دعوت دیتا ہے یہ تو آ کے رہے گا اب یہ چیز کہ اپنا سارا وقت ان پور مغزوں کے پیچھے جو ضائع کر دے اسے خاطر محمل جاہلونہ کالوسلا جب ایسوں کے ساتھ واسطہ پر جائے جو نہ دلیل سنے نہ برہان مانے نہ سنج مانے پھر کیا کیا جائے لگا رہے ہیں ان کے پیچھے کہا نہیں فست فہز سبحال یمین ان سے کنارہ کش ہو جا ان سے الگ ہو جا آہا الگ بھی ہو تو حسنکارانہ انداز سے ہو یہ ہے مقام پندرہ بٹا پچاس سفتین اور ایٹی فائی اور یہی چیز ہے میں نے عرض کیا ہے کہ کئی مقامات میں قرآن نے کہا ہے کہ جب یہ مقام آ جائے کسی کے ساتھ تو پھر زیادہ وقت ان کے ساتھ ضائع نہ کرو تم پھر اپنا کام کرو سیونٹی تیری اور ٹین فہا یہاں تک جب یہ چیز ہو گئی تو فصبر علا ما یقونون پھر جب کسی کے پاس دلیل برحان نہ رہے تو اس کے بعد پھر وہ اعتراضات الزامات حتی کے گالیوں تک اتر آتا ہے نا اس تہذا قرآن کہتا ہے اس پہ آ جاتے ہیں یہ کچھ حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں اس سے بڑا دل بکتا ہے انسانی کا ایک شخص دلیل و برحان سے بات کرے اور دوسرا شخص آپ کا موں چڑھا کے چلا جائے آپ دیکھتے ہیں کسی کے در دیکھتے ہیں تنگی گزرتی ہے فَسْبِرَ لَا مَا يَقُولُونَ يَقُولُونَ ہے اب ان کے پاس کوئی دلیل برحان نہیں رہتی آپ جو بکوازی کر رہے ہیں اس سے تنگی نہ محسوس کر دل برداشتہ نہ ہو جا اس پہ کامت سے جمع رہو وَحَجُرْهُمْ حَجْرًا جمیلًا ان سے کنارہ کش ہو جا چھوڑ دے یہاں بھی وہ کہا ہے حجرًا جمیلًا گالی دے کر نہیں میں ہائے تسنکاراناندار جمیل کا لفظ آیا ہے عزیز آن امان انتہا ہے خوبصورتی جس میں رسول تو جس کو گلے لگاتا ہے اس کو بھی جمال کی حیثیت سے لگاتا ہے تو جس کو وہ چھوڑتا ہے وہاں کہا ہے کہ جمال کی حیثیت سے چھوڑ لانت برسائے گا یہ رسول کیوں جس کے متعلق کہا تلیل آلمین اور آلمین کہا ہے اتنے پر پھر ان مومنین تو نہیں کہا ہے جو آلمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے وہ ان لوگوں کی اوپر لانتیں برسانا شروع کرے گا وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَوِيلًا مَقَامِ نَبُوت وہ گالیاں لے رہے ہیں استہداء کر رہے ہیں تقزیب کر رہے ہیں الزامات آئد کرتے ہیں بات نہیں سنتے کچھ نہیں کنارہ کا شوجہ حسن کارانان داستے کے چھوڑ دینا یہ وہ مقام ہے آجائیے اب قرآن کے ان مقامات کے بعد آئیے ادھر اور ابتحال کے معنی میں نے ابھی عرض کر دیا کسی قرآن کے عربی زبان کے مصطبت لغت میں دیکھئے کہ با حال آگے معنی کیا ہوتے ہیں کہا کہ فَمَنْ حَاجَّ قَفِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاكَ مِنْ الْعِلْمِ جو اس طرح سے الْعِلْم آ جانے کے بعد بھی اس طرح سے کٹ مجھتی کر کے چلے جائیں یوں جھگڑا کرتے چلے جائیں اب کوئی بات ہی نہ سنیں بات ہی نہ مانیں تو اس کے بعد کیا کہو کہو یہ کہ بھائی تی بی سی بات ہے ہم ہمارے سارے متعلقین جتنے بھی ہیں تم تمہارے متعلقین جو تمہارے ساتھی اور ہیں مرد اور عورت طالبچے جو کچھ بھی ہیں تمہارے اہرِ غاندان تمہارا اور ہمارا اس کے بعد افترات تمہارا اپنا راستہ ہے میرا اپنا راستہ ہے تم اپنے ہاں اپنے گروہ کو لے لو میں اپنے گروہ کو لیتے ہیں سن مفتہ ہی اور ایک دوسرے کو آزاد چھو کیا بات چاہیتے ہیں یگڑا کا ہے کہ اس لیے خامخواہ کے لیے تم جھاڑ مان کر لفتے چلے جا رہے ہو نہیں بابا میرے پاس اچھیں خرصت نہیں ہے کیا کیا جائے اس کے بعد عزیزہ نے مان چھے بٹا ایک سچت عزیب مقامات ہیں سران اور دیکھئے لانت کے معنی کس طرح واضح ہوتی ہے پہلے تو یہی لیجئے نبتہل کے ازاد چھوٹ بھیجئے کوئی علاقہ نہ رکھیے ایک دوسرے کے ساتھ آؤ ہم ایک دوسرے کو نبتہل اپنے ملکہ ہے آؤ ہم چھوٹنے ایک دوسرے کو کیا صورت ہوئی قول اور یہاں کہو تم کہتے ہو کہ ہمارا طریق جو ہے یہ ہے کامیابیوں کامرانیوں کا طریق صحیح منزل پہ پہنچانے میں کہتا ہوں کہ غلط ہے تمہارا طریق جو پروگرام میں دے رہا ہوں اس سے انسانیت اپنی منزل پہ پہنچے تم اس چیز کو مانتے نہیں جگڑے کی بات نہیں اے ملو علا مکانتے کن بات یہ لفظوں کی نہیں بات تو وہ ہے جس کو عمل میں لانا ہے اب اگر اس طرح سے بلائل و براہین سے بات نہیں بانتے تم اپنے پروگرام پہ عمل کرو مجھے آغاد چھوڑ دو کہ میں اپنے پروگرام پہ عمل میں تمہارے اندر انٹرفیئر نہیں کروں گا مداخلت نہیں کروں گا تم میرے پروگرام میں مداخلت نہ کرو اے ملو علا مکانتے کم اے ملو علا مکانتے کم انی عامل کیا بات ہے ساتھ اس رسول کی بات ختم ہو جاتی پرگمیٹک ٹیسٹ آ جائے گا نتائج بتائیں گے کہ کس کی بات صدی تھی دلائل سے اگر تم کنونس نہیں ہوتے نتائج پھر بتائیں گے آؤ اور نتائج بتاتے ہیں عمل کرنے سے عزیز آنے مان قرآن تو ایک نظام زندگی ہے اس کو عمل میں لانے کے بعد اب دیکھئے یہاں کتنی بڑی بات ایک سامنے آگئے ہمارے ہاں تو جتنے بھی دین کا یا مذہب کا پروگرام عبادات وغیرہ ہے نا یہاں جو کچھ آپ کرتے رہیے اس کے بعد جوتے کھاتے رہیے نتائج اس کے قیامت میں جا کے برپا ہوں گے پیدا ہوں گے مرتب ہوں گے قیامت برحق ہے بیکن تصور یہ ہے کہ وہیں ہوں گے اس لیے کہ اگر آپ اس کو کہیں لوگوں سے کہہ دیتے کہ یہاں نتائج مرتب ہوں گے تو جس حالت میں ہم گزر رہے ہیں یعنی کون آپ کے قریب آتا ہے اور کون آ رہا ہے آپ کے قریب وہ کہہ رہا ہے رسول ان سے کہ جاؤ اپنے پروگرام پہ تم عمل کرو اتنی بدی آزادی دے رہا ہے وہ کہیں اس مخالف کو نہ ہیٹ مارتا ہے نہ پتھر مارتا ہے نہ گالی دیتا ہے نہ کہیں وہ گھراؤ کرتا ہے نہ پتھراؤ کرتا ہے گالی تک نہیں دیتا ہے ان کو وہ کہتا ہے کہ تم اپنی کام سے کام کرو دیکھو پھر اس کے بعد مجھے کام کرنے دو اپنے مطالف وَصَوْفَ تَعْلَمُونَ صَوْفَ دیکھئے یہاں اور فے جو ہے اس کے اندر اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا نتیجہ نکلے گا فے کے معنی یہ ہے صَوْفَ کے معنی ہے بڑی جلدی تَعْلَمُونَ پھر سمجھ جاؤ گے تم بہت جلدی مَنْ تَقُونَ لَهُ آقِبَةُ الدَّور انجامِ کار کس کا خوشگوار ہوتا ہے فوراں سمجھ میں آ جائے گی بات اور وہاں تم دیکھو گے کہ اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الظَّالِمُونَ آج میں نظری طور پر تم سے کہتا ہوں کہ ظالب کی کھیتی پنپا نہیں کرتا بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی نا کوئی بات نہیں ہے جگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے تم جاؤ یہ ظلم و نائنصافی کے راستے کی اوپر تلے جاؤ کرو نہندنیاں کرو نائنصافی ہیں کرو نامسابات پیدا اس معاشرے کے اندر دلیل سے سمجھا رہا ہوں نہیں بات سمجھ میں آتی کرو تم اس کے مطابق میں عدل و انصاف کے مطابق ایک معاشرہ قائم کرتا ہوں نتائج خود بتا دیں گے کہ من تکونو لہو آقبہ تجھتا انجامِ کار پھر کس کی کھیتی پنپتی ہے یہ بات چاہر ہو جائے گی کہا کہ آؤ وقت زائے نہ کرو کٹ ہو جیتیوں میں نہ بہنچو تم اپنے ہاں کام کرو مجھے یہاں کام کرنے دو یہ ہے ابتحال یہ ہے مباہلا تونٹ انٹرفیئر میں بھی انٹرفیئر نہیں کروں کام کرنے دو اس کے بعد کیا چیز نظر آ جائے گی وہی جو وہاں کہیں عربی زبان میں لانا کے معنی ہوتا ہے خوشگواریوں سے محروم رہ جانا کہا کہ یہ اس طرح سے آزاد چھوڑ دو مجھے بھی تم بھی آزاد رو مجھے اپنی جگہ کام کرنے دو تم اپنی جگہ کام کرتے چلے جاؤ اور اس کے بعد نتائج بتا دیں گے کہ جو جھوٹا ہے وہ زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ جائے گا بیٹھ کے ایک دوسرے پر لان سے نہیں برسا رہے ہیں کیا یہ رہا ہے کہ نظری بحث فتم ہوگی دلائل سے تم سمجھنا نہیں چاہتے میں نے بڑی کوشش کی کہ تم سمجھو اس کی کچھوی طور پر تم قائل نہیں ہونا چاہتے پھر اس کے بعد قد حجتی بھی کوئی ضرورت نہیں اتنا وقت تاہاں زندگی کے اندر میں کوئی زندگی کو کھیل تھوڑا سمجھتے یہ تو بڑی سیریس چیز ہے اس کا تو ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے ٹھیک ہے یوں سمجھ میں نہیں تمہارے بات آتی نبی مناظرہ نہیں کرتا مباسے نہیں کرتا اس کا تو مقام یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آتی آگے اپنا دلائل پیش کرتی ہیں دلائل پیش کرتی ہیں بڑا سمجھ دار تھا اس نے دیکھا کہ معاملہ بگڑا ہا ہے دلائل کی روح سے یہ غالب آ جائے گا اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو ہر مذہب پر راستہ اختیار کرتا کہا کہ موسیٰ یہ بتاؤ یہ بات پھر کر لیں گے یہ بتاؤ کہ یہ اہل دربار بیٹھے ہوئے ہیں وزراء عمراء سارے مشرقین وہ بھی ان کے باپ دادا بھی اسی طرح سے مشرق کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اسلاف کی کیا حالت ہے جنت میں ہے یا جانم میں ہے یہ سیدھی کی بات تھی کہ یہ کہا کہ جانم میں ہے اور جو ہی اس نے کہا اس نے کہا دیکھو کیا کہہ رہے ہیں تمہارے فلاح حضرت صاحب کو اور پیٹوا بھی ہے معاملہ گتم ہوا دیکھا یہ حکمت ہے فیرون نہیں اسے پتا نہیں تھا واسطہ کس سے پڑا ہوا اس نے کہا کہ کیا حالت ہے ان کے اسلاف کی سہا علموہ انداللہ کی کتاب ان کا معاملہ میرے خدا کے حساب کتاب کے ریجسٹر نہیں ہے تم بتاؤ بنیسرحیل کو چھوڑتے ہو جی نہیں یہ ہوتا ہے نبی پریکٹیکل نائن مناظروں میں نہیں ہو لیستا مباسوں میں نہیں ہو لیستا اس نے کہا دیا ان سے کہ میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تم نہیں سمجھتے کام لکھ ختم کرو کیا ہو اپنے طور طریقے پر تم کام کرتے چلے جاؤ مانتے چلے جاؤ تو جو شک مسیح کے کفارے کی اوپر ایمان لائے گا اس کی نجات ہو جائے گی اور اس کے بعد اس عقیدے کے بعد جو امت تیار ہوگی جو قوم تیار ہوگی پھر اس میں اخلاقی اقدار کو ڈھوڑتے پھر نہ اس قوم کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ میں کسی کفارے پہ ایمان لانے سے دین اور دنیا ہم کی اس میں بخشش ہو جاتی ہے یہاں دنیا سمر جاتی ہے کفاروں کے عقیدے کے گناہ کے اوپر نتائج کی توقع کرنے والی قوم کا جو انجام ہوا کرتا ہے تم خود دیکھ لو کہ جاؤ یہ عقائد اپنے ہاں کے پھیلاتے چلے جاؤ اور اس کے بعد یہ کرو اور میں یہ کہوں گا کہ استحیف آرمولے کے مطابق کام کرو اور استعم کا نتیجہ یہاں بھی ملے گا آگے جا کے بھی ملے گا میں یہ کرتا ہوں تم وہ کرتے چلے جاؤ نتائج خود بھٹا جائیں گے تو کون ستیا تھا اس معاملے کے اندر اس پریکٹیکل رسول نے اس اغامبر انقلاب دے اس یکسر عملی انسان نے خدا کی دی ہوئی اس روشنی کے مطابق ایک نظام ایک معاشرہ قائم کی ہے بازم تیمی حکومت رومن کی امپائر اتنی عظیم و شان ایران کی اتنی عظیم و شان تازیب کی حامل قوم صدیوں سے جن کے نقارے باج رہے تھے چار دن کی اندر اندر ان کے پاؤں گئے تھے نتائج نے خود بتا دیا قوم جھوٹا ہے اور قوم سچا ہے کہا یہ ہے اب طریقہ کام کرنے کا یہ ہے جو کچھ میں کہتا ہوں اور یہ کچھ کہنے کے بعد کہا اِنَّ آہا قرآن کا بیان اِنَّا حَاظَ لَهُوَ الْقَسَسُ الْحَقِّ یہ جو ہم نے بیان کیا ہے بات اس سے ان کے ہاں بھی ہیں داستان انہوں نے بھی تراشی ہوئی ہیں لیکن جو صحیح واقعہ ہے جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے جو ہم نے بیان کی ہے اور یاد رکھو بات کا ملخص کیا ہے وَمَا مِنْ اِلَاہٍ اِلَّا اللَّهِ حضرت عیسیٰ کو بن باب پیدا کر کے اس کو علوہیت کے مقام کے اوپر پہنچانا ان سے کہہ دو کہ شانِ علوہیت صرف ایک خدا کے لئے صداوار ہے کسی اور کے لئے نہیں یہ ہے ملخص ان تمام واقعات کا جو ہم بیان کرتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَذِيظُ الْحَقِيمُ اور وہ ہے صاحب اقتدار غلبے کا مالک ہے دھاندلی سے نہیں غلبہ پیدا کرتا حکمت میں مبنی ہے ریشنل ہی ہر چیزو کرتا ہے قانون کے مطابق کرتا ہے فائنٹیفیکل ہی اس کے یہ پروسس ہوتے ہیں حکمت میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں عزیزہ نے مانے تمہاری عقیدت مندیاں چاہتی ہیں کہ کوئی عجیبہ ہونا چاہیے اس کے اندر فلاں بزرگ صاحب یہاں آئے اور انہوں نے آ کے وہ اس علاقے کی اندر تمام ہندو بستے تھے اور مشرق بستے تھے انہوں نے آ کے ساتھ دیکھا کہ وہ روز دریاء کی اوپر یہاں سے وہاں تک پیدا ہی چل کے پاک چلے جائے کرتے تھے وہاں سے واپس آ جائے کرتے تھے وہ سارا علاقہ مسلمان ہو گیا ساتھ وہ نہ کوئی دریاء تپر والا ہے نہ کوئی مسلمان کسی دور میں سامنے نہیں یہ کرنے والا ہوتا آپ دیکھیں گے حضر صاحب وہ جن کا غصاب ہو گیا ہے انہوں نے یہ داستان اس طریقے کی اوپر ایمان لانے والے اور اگر لائے تھے آزی بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے سے کیونکہ یہ ہو یا ایمان کے برہ ہو جائے دیکھت پیدا کرتا ہے یعنی تاکھی جمعنی ہے اور کی جمعنی ہے ساری دنیا کی تواہم پرستی ہے ساری دنیا کی جہالت نکبت زبوحالی ذلت مستلت ساری اس قوم کے اوپر مسلط اگر وہ ٹھیک کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہی کہتے ہیں اس طرح کے ایمان کا یہی نتیجہ ہو سکتا نبی یہ چیزے نہیں کرتا عزیزان بھی اسی معاملے کے اندر وہ کہیں کوئی تری سپر نیچر نہیں لاتا صرف ایک وہی ہے جس کو وہ یہ کہتا ہے کہ یوں ملتی ہے اس کو بھی اس بنادے نہیں منواتا تو تم مانو کہ مجھے یوں ملتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہے جو کچھ ملا ہے مجھے اسے لے جاؤ اور اس میں جا کے گھر پر وارو فکر کرو پرک کے دیکھو عمل میں لاکہ دیکھو اگر یہ وہ کچھ کر دیتا ہے جو کوئی یہ کہتا ہے تو کہہ دو کہ یہ سچا ہے پی دی سی بات ہے اتنی ریشنل اپروچ ہوتی ہے عزیز الحکیم غلبہ یہ پائے گا یہ نظام میرا جو ہے یہ دیا ہوا پروگرام ہمارا لیکن حکمت کی بنا کے اوپر حکمت کے اندر جیسا میں نے عرض کیا ہے دلائم و برہان کی ذہنی طور کی اوپر ریشنلیزم تیکٹیکلی سائنٹیفک طریق جیسے آپ کہتے ہیں وہ سوری تھی جیسے آ جاتے ہیں تحدین تو یہ ہے سائن تبلہ اور اگر اس کے بعد بھی پھر یہ روگردانی کرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خدا خوب جانتا ہے دیکھئے کیا لفظ یہاں آئے ہے بِالْمُفْتِدِينَ یہ کرامات و خارق عادت طریقوں کے اوپر یہ کچھ ماننے والے فساد ہے انسانیت کا سب سے پہلے تو ذہن میں فساد شروع ہو جاتا ہے انسانی ذہن دلیل مانگتا ہے فکر مانگتا ہے انٹلیکٹس کو دیا گیا ہے اس کو عقل دی گئی ہے اس کو علم دیا گیا ہے اس کا تقاضہ کچھ اور ہوتا ہے صداہم پرسی کے عقیدے کا تقاضہ کچھ اور ہوتا ہے ذہن میں ایک فساد شروع ہو جاتا ہے اس کا عملی نتیجہ انسان کے معاشرے کے اندر برپاہ ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی نئی نسل میں آج کل ہو کیا رہا ہے ایک طرف آپ ان کو بی اے کے سٹوڈنٹ کو آئنسٹائن پڑھاتے ہیں وہ خلاف نوردوں کو دیکھتا ہے اپنی آنکھ کے سامنے اس کے اگلا پیرید دینیاد کا شروع ہو جاتا ہے اس میں آپ یہ پڑھاتے ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے ایک ادھر سے نکل گیا تھا ایک نکل گیا تھا ادھر سے اس کے ذہن میں فساد شروع ہو جاتا ہے کیا بات ہے قرآن کی ذہنی فساد ترکشی اقیار کر لیتا ہے اور وہ فساد معاشرہ کے اندر آ کے پھر آتش دنیوں اور آتش گیریوں میں آپ کے سامنشور ہو جاتا ہے فساد ذہن سے پہلے شروع ہوتا ہے کہا اس کے بعد بھی اگر پھر یہ سیٹ پھرے کے چل دیتے ہیں گریز کی راہیں تراشتے ہیں نہیں مانتے کوئی بات نہیں ہے فساد شروع ہو جائے گا انسان عیسائیت کے اندر یہ نقائد کی روز سے آپ کو معلوم ہے جو فساد شروع ہوا ستر وی اٹھار وی صدی اسوی میں ان کے ہاں سائنس بور ماہ ہوئی فلسوہ آیا منطق آئی ان علوم کی روشنی میں جہاں انہوں نے نقائد کو دیکھا بات مانتے نہیں ایک فساد شروع ہوا پوری معاشرے کے اندر احتساب انکویزیشن جسے آپ کہتے ہیں نظر کی تواہم پرستیوں نے اپنے اس اقتدار کی بنا پر یہ جو ہلا کو پیچھیں اپنے لگا کے حاصل کر لیتے ہیں فساد شروع کی احصاد قتل غارب دری زندہ دلا دینا فانسیوں کے دی دینا اس قدر ان کو تعذیب کی ان کے ہاں کی یہ شروع کیا چل نہیں سکا ہے یہ رسیوں کے سامن تو چل نہیں سکتے عزیزہ نے مانی اگلی صدی کے اندر مجبور ہو کہ انہیں یہ کرنا پڑا کہ ان سے کہنا پڑا ان پادریوں سے کہ بابا تم گرزے کی چار دیواری میں تشریف لے جاؤ وہاں جو جی میں آئے بناو ان کے باہر کی دنیا جو ہے انسانوں کی انسانوں کے ہاتھ میں چھوڑی اپنے معاملات انہوں نے اصلے فطر کی روزے میں پہنے شروع کیے ان کو وہاں بھیجتی ہے نظر کو یوں رکھتی ہے یہ بھی ایک فساد ہے وہی خداوندی سے محروم کر دینا لیکن وہی خداوندی وہاں ہوتی تو جب تھا نا وہ تو سارے ہی تو وہاں پرستی ہے آپ کے ہاں کیا ہوا ہوا ہے یہ جو بیس بائیس سال سے آپ کے ہاں وہ سلسل فساد چلا آ رہا ہے ذہنی اور فکری فساد معاشرے کی ہمبر فساد کیوں ہے یہ چیز اسی دور سے آپ گزر رہے ہیں دس دور سے یورپ پہ سال پہلے گزر رہا تھا مذہب کی تواہم پرستیاں مجبور کر رہے ہیں آپ کو وہ کچھ ماننے کے لیے جسے آپ کے ذہن کی فکر اور العلم جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھتا نوجوان رسی توڑا جاتا ہے یہ بیٹھے ہوئے لانتیں برسانے لگ جاتی ہیں انہوں نے سمجھا یہ تھا کیا ایسے وقت میں کرنا یہ چاہیے ماتھے پہ جفر کے نقشے بند رہے ہیں موں سے جھاگ بکر رہے ہیں آنکھیں سرخ ہو رہے ہیں کفر کے فتوے لگ رہے ہیں بیویوں پہ طلاق پڑھ رہی ہے اس کے پیچھے نماز نہ جائز اس کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھنا اس کا سلا ہوا یہ قصہ خدر کا نوجوان جو ہے اس کے اندر فٹ نہیں بیٹھتی بات یہ ہے ایک کشم کش کی اندر مقتلاح ہے آپ کا تورا معاشرہ یہ وہی فساد ہے جو اس کے پوشترین قومی میں گزر چکا ہے اور اسی لئے عزیز آن امان بیس برس سے میں چلا رہا ہوں کہ تاریخ سے عبرت پکڑو پہلا قدم اس کا یہ ہوگا کہ یہاں بھی آپ کے ہاں یہ سنویت ادول ازم آ جائے گی کہا جائے گا کہ جاؤ بابا تم مسجدوں کی چار دیواری کے اندر جاؤ ہمیں اپنے معاملے خدا کے لئے اقل و فکر کی روح سے طے کرنے دو یہ سنویت آ جائے گی دن گیا اور اس سنویت کا اگلا جو نتیجہ ہوگا وہ یہ کہ خامخواہ کے لئے ان گرجوں کی اوپر ان پادریوں کی اوپر بجڑ کا کامز کام آدھا ایسا ان کا ان کے اوپر خرچ ہو جاتا تھا انہوں نے کہا کہ جب معاشر بدحالی آتی ہے نکبت زنبو حالی رشیہ کے اندر پوری بھی پوری کام فاکوں سے مر رہے اور سب سے بڑی عیاشی جو تھی وہ گرجوں کی اندر ہوتی تھی آپ کو معلوم ہے کہ سلطنتیں ان پادریوں سے کرزہ لیتی تھی سب سے بڑے مہاجن ہوتے ہیں مذہب پر اثر انہوں نے کہا کہ یہ ایک مصیبت یہ سارے کے سارے کماتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے اس طرح سے مہاجن بنے ہوئے کھاتے چلے جاتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ تختہ مسجد مقابل سوختن مقابل سوختن ہمارے کام کی ساتھ آتا ہے انہوں نے کہا لبیٹو اپنے ہو رہی ہے بیستر جاؤں وہاں یورپ کے اندر یہاں تو بارا کوئی کام نہیں ہے نظر بھی ختم ہو گیا رشتیہ کے اندر درتا ہوں عزیز آن امان یہ جو فساد اس طرح سے برپاہ ہوتا ہے ذہن میں پھر معاشرے میں پہلا قدم اس کا وہ ہوگا جو یورپ میں ہوا اور آپ کو زمانہ بھر کر افتاری سے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید دوست پیجز ہوئی نہ پہلے قدم میں ہو جائے جو ان ممالک کی اندر ہوا ہے جو روس اور تین کی اندر ہوا ہے خدا جانتا ہے پھر اس کے خوب واقف کہ اس سے کیسا فساد پیدا ہوتا ہے اور اس فساد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اراج اس کا کیا ہے ایک دعوت عظیم دعوت طال اللہ کلمت اور یہ جو چیز ہے اس کی تصدیر آئندہ دست میں اٹھا رکھتا ہوں کیونکہ آج وقت ہو گیا سورہ آل عمران کی آیت باستر سخت ہم آگئے اس کے لئے ایک اعلان